موسیقی اپنا صدستہ بیان چلا رہے ہیں حالانکہ انہوں نے کہا اس موقع پر کہ مجلس اتحاد المسلمین میں لگا تار سیکھ رولو کا ایس پی اور بی ایس پی پارٹی چھوڑ کر امائیم کا دامن تھامنے لگے ہیں اور ساتھی ساتھ جو ہے اتف پردیس میں مجلس کافی مضبوطی مل رہی ہے مجلس کو مضبوطی اس لئے مل رہی ہے چونکہ جیلا پنچہ چناؤں میں مجلس اتحاد المسلمین کا ساندار کامیابی کے بعد اب جمینی پکر مضبوط ہونے لگا ہے اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کا پوری نظر اتف پردیس ویدان سبا چناؤں ہے ویدان سبا چناؤں سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے راستی عدد بیرشتر صدین و ویسی صاحب نے کئی دفعہ اتف پردیس کا دورہ کیا اتف پردیس میں مضبوط اپنے سنگٹھن کو وستار کیا ہے اور ساتھی ساتھ اس بارجلہ پنچہ چناؤں میں ساندار کامیابی کے بعد ویدان سبا چناؤں کی تیاری میں لگے ہیں اتف پردیس کی ویدان سبا چناؤں کی بات کریں تو اتف پردیس میں لگاتار اور سوگڈٹم بلکل مضبوط کے ساتھ چناؤں مہدان میں آ سکتے ہیں جس طرح سے عام آدمی پارٹی وہاں پر چناؤں لڑ سکتی ہے تو وہیں بہوجن سماجوادی پارٹی بھی چناؤں لڑے گی تو ادھر سماجوادی پارٹی بھی پوری طاقت لگائے گی اس وقت جو ہے وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین اپنے تیسرے فرند یعنی سنکل بھاگیداری مورچہ کے ساتھ وہاں پر چناؤں لڑنے جا رہی ہے اس بار دوہجار بائیس میں وہاں کا سمی کرن کس اس طرح پر ہوگا کس طرح کا سمی کرن ہوگا اس پر ہم بڑی چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ اس وقت جو ہے مجلس اتحاد المسلمین وہاں پر بڑی پارٹی کے لوپ میں اُبر رہی ہے چونکہ ان کے ساتھ جو ہے اور سہیوگی دل ہے اور اس سہیوگی دل میں لگاتار اوم پرکاس راج بھر جی کے نتور میں یہ جو تیسرا فرند ہے سنکل بھاگیداری مورچہ وہاں پر بڑی مجبوطی استطیق میں ہے اور اس سے پہلے ویدان سبا چناؤں سے پہلے جو جلہ پنچہ چناؤں کا مہا ہوا تو اور پارٹی کو مجبوطی ملی ہے بہرحال اُتھر پردیس کے ویدان سبا چناؤں کے سمی کرنوں پر چرچہ کریں گے تو اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ خاص طور پر بی جے پی میں لگاتار وہاں پر جو ہے کھلبلی مچا ہوا ہے اس وقت جو ہے اُتھر پردیس کے سی ایم یوگی عدی تینات کچھ دن قبل وہ دلی پہنچے تھے اور خاص طور پر دلی میں پہنچ کر بی جے پی کے برے نتاؤ ورشت نتاؤں سے انہوں نے ملاقات کی اور خاص طور پر لمبی گفتگو کی حالانکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یوگی عدی تینات اس وقت جو ہے پارٹی کو کافی مضبوط کرنے بے لگے ہیں اور بی جے پی پوری طاقت وہاں پر جھوگ دی ہے لیکن وہاں پر اس دفعہ سمی کرن کیا ہوگا اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ وہاں پر عام آدمی پارٹی بھی چناؤ لڑنے جا رہی ہے اُتھر پردیس میں بہجن سماجبادی بھی چناؤ لڑے گی تو سماجبادی پارٹی بھی لڑے گی لیکن سنکل بھاگیداری مرچہ جو فرند بنایا ہے تیسرا فرند اس فرند میں مجلس اتحاد المسلمین بھی سامل ہے اور اس فرند میں وہ بھی وہاں پر چناؤ لڑنے کے لیے تیار ہے اگر وہاں پر دیکھا جائے سمی کرن کی بیہار چناؤں میں یہاں پر بھی پانچ دلوں کا گھڑ بندن ہوا تھا جس میں بہجن سماجبادی پارٹی سامل ہوا تھا اور اگر وہاں پر بھی بہجن سماجبادی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ میں ہو جاتی ہے تو وہاں پر سمی کرن ہی الگ ہو جائے گا فیلحال جو ہے اوم پرکاس راجورگی کے ساتھ وہاں پر جو سنگٹن بنا ہے الائنس بنا ہے وہ بھی کافی مضبوطی ملی ہے حالانکہ آپ بنگال چناؤں سے اگر اتر پردیس کو جوریں گے تو یہ ناممکن ہے چونکہ بنگال چناؤں میں مجلس اتحاد المسلمین کا تیاری کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر سنگٹن کے مضبوط لوگ نہیں تھے اور ساتھی ساتھ جو مضبوط لوگ پردیس ادیس بنگال کے تھے وہ لگاتا ڈگمگاتا ہوا تھا اور ساتھی ساتھ انہوں نے چناؤں سے پہلے ہی پارٹی سے کنارہ لے لئے تھے اور ساتھی ساتھ جس طرح سے بنگال میں مجلس اتحاد المسلمین کو انٹری سے روکڑا اور وہاں کے پرساسن کا ربیہ جو آپ نے خود خبروں میں دیکھے ہوں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو کس کس طرح سے پریسان کیا گیا تھا لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے راشتی اید بیرشتر سعودین ویسی صاحب کو وہاں پر جو پیر زیادہ عباس صدیقی کے ساتھ جو ملنا ہوا تھا اور ان کا ملاقات ہوا تھا وہاں کے لوگوں کا نظریہ تھا کہ پیر زیادہ عباس صدیقی اور ان کا ملاقات یہاں پر گڑبندن کے روپ میں ہوگا اور ساتھی ساتھ جو ہے یہاں پر بہتر جو ہے اس کا پردرسن رہے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا آخر میں وہاں پر چناؤ سمی کرن جو ہے وہ بھی بدل چکا تھا اور ساتھی ساتھ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کو بھلے ہی کامیابی نہ ملا لیکن پیر زیادہ عباس صدیقی کو بھی وہاں پر کافی جھٹکا لگا لیکن اس دبعہ اتر پردیس کا چناؤں کی باری ہے دوہجار بائیس کا لوگ جو ہے چرچہ عام ہونے لگا ہے لگاتار مجلس اتحاد المسلمین میں سیکروں لوگ روز چر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ بیہار کے بعد اتر پردیس بھی لگاتار جو ہے سرکھیوں میں آ رہا ہے اتر پردیس میں جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے راشتی ادج بہرشتر سدین ویسی صاحب کا لگ بک چار دفعہ وہاں پر دور آ ہوا اور اس دورے میں بہت اہم اہم بات ہوئی اور ساتھی ساتھ نئے نئے چیج وہاں پر دیکھنے کو ملا لگاتار دورے کے بیج ایسا لگا پہلا دورہ میں لوگوں کا جنس اعلاب ہوا تو وہیں دوسری بار انہوں نے کئی دولوں کے ساتھ بھی گڑبندن کر چکا تھا سدین ویسی صاحب کا تیسری بار بھی دورہ وہاں پر ہوا اور وہاں پر جو ہے سنگٹھن مضبوط ہوا ہے اور خاص طور پر وہاں پر جلہ پنجاز چناؤ ایک موقع ملا اور اس موقع میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط ہونے کا بہت برا جو ہے جریعہ ملا ہے اس وقت اگر دیکھا جائے کہ وہاں پر آزم خان کو لے کر کے لوگوں میں کافی چرچے ہیں چونکہ آزم خان جو ہے سماجوادی پارٹی کے نیتہ ہے اور سماجوادی کے پارٹی کے نیتہ آزم خان جیل میں بند رہنا اور اس کے لیے کسی طرح کا کوئی آواز نہیں اٹھانا یہ موضوع بحث ہے اور اسی کو دیکھتے وہاں کے لوگ جو خاص طور پر اور جو چھوٹے 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 جو پارٹی کے کارے کرتا ہے اس کے اندر خاص پر جو ہے سیاسی بیداری آ رہا ہے اسے لگ رہا ہے کہ جو ہماری آواز نہ بنا ان کو جو ہے اس بار درکی نار کیا جائے لیکن مجلس اتحاد المسلمین میں یہی کارن ہے کہ لگاتار جو ہے لوگ زر رہے ہیں اور پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں فیلال اگر سمی کرن کو دیکھا جائے تو اس بار سمی کرن فیر بدل سا لگ رہا ہے اب دیکھا جائے یہ کہ وہاں پر بہوجن سماجوادی پارٹی کس کے ساتھ کٹ بندن کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ سماجوادی پارٹی کیا اکیلے وہاں پر کھیلا ہو سکتا ہے لیکن ایک طرف جو ہے ایم آئی ایم کے گڑ بندن والی پارٹی سنکل بھاگیداری مرچہ بھی سرکار بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے اور پارٹی کو وستار پورے اتر پردیس میں کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ پروانچل میں ان کا جبردست پکڑ دکھائی دے رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے گڑ بندن والی فرنٹ وہاں پر کنگ میکر ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر لگ بگ آٹھ یا نو دل سامنے میں آ رہا ہے اور پورا کلیر آپ کو ہم نہیں بتا رہے ہیں کہ اس میں کتنے دل اور جھریں گے لیکن یہ سنکیت ملنا ہے کہ اور دل جو ہے سنکیت ملنا ہے اس میں جھرنے کا چونکہ جو جو چناؤں قریب آتے جا رہا ہے وہاں پر سیاسی رنگ رمیٹ دھلنے جا رہا ہے لیکن اس وقت جو وہاں پر کنگ میکر اگر ثابت ہوگا سنکل بھاگیداری مورچہ تو یقینا ہے کہ بی جے پی کوئی اس کا سمرتھن نہیں ملے گا اور چاہے تو سماجبادی پارٹی یا بہوجن سماجبادی پارٹی کو ملنے کا امید ہے ایک طرح بات کریں کہ اتر پردیش کے خاص طور پر پشمانچل جو ہے پروانچل میں مجلس اتحاد المسلمین اور سنکل بھاگیداری مورچہ کا پکر بتایا جا رہا ہے وہیں اوم پر کا جن لگاتار جو ہے اتر پردیش میں گھوم رہے اور ساتھ ساتھ اپنے گڑوندن کے ساتھ جو ہے پاٹی کو مضبوط کرنے کا جو ہے پورا پڑیاز کر رہے ہیں حالانکہ مجلس اتحاد المسلمین کو کافی موقع ملا ہے وہاں پر پاٹی کو مضبوط کرنے کے لیے خاص طور پر پرتاب گھر میں لگاتار مجلس کئی ورسوں سے کام کر رہے ہیں ان کا وہ جو سیٹ ہے لگاتار لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پرتاب گھر میں مجلس اتحاد المسلمین کا جو ہے گھڑ بڑھنے والا ہے کئی معنیوں میں کئی جگہ ایسے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار وہاں پر جیس سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ بھرے ہی کہ کوئی دل گھڑ بندن کرے یا نہ کرے مجلس اتحاد المسلمین کا وہاں پر پکر مضبوط ہے چونکہ بیرشتر سودین ویسی صاحب کا پہلی بار دورہ جو ہیں وہاں پر انقلاب لائی تھا اور لوگ جو وہاں پر بھیر اتنا تھا کہ جن لوگوں کا جن سیلاب عمر گیا تھا اب لوگ مجلس اتحاد المسلمین پر ہی امید کرتے ہیں چونکہ بیرشتر سودین ویسی لگاتار اتر پردیس سہید پورے دیس کے جو ہے مسائل کو اپنے پارلیمنٹ میں اٹھاتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو ہے آدم خان معاملے کو بھی لے کر کہ وہاں کے لوگ جو ہے سماج وادی پارٹی سے کچھ ناراج چل رہے ہیں لیکن اس دفعہ جو ہے سمی کرن جو جو قریب آئے گا آپ کو ہم بتائیں گے لیکن فیلحال جو سمی کرن یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ کیا بہجن سماج وادی پارٹی اس بار گڑبندن کرے گی یا نہ کرے گی لوگ اسی نجر یہ سے دیکھ رہے ہیں اور کئی دل وہاں پر جو ہے ابھی سامنے میں نہیں آیا ہے لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے جو فرند ہے سکل بھاگیداری مرچہ اس سے گڑبندر کرنے کی بات چیز چل رہی ہے سامنے ہوتے جا رہے ہیں اور جو جو چوراؤں قریب آتے جا رہا ہے تو پارٹی کے جمہدار کارکرتہ خاص طور پر جو ہے مائیم کے جو پردیش سچیب ہے ایرفان پرڈان صاحب لگاتار اپڈیٹ دے رہے ہیں چونکہ مجلس بری پارٹی بھر کر کے اتر پردیش میں اُبر میں جا رہی ہے لیکن فیلحال آپ کو ہم نئے اپڈیٹ دکھائیں گے کہ وہاں پر کس کس طرح کا اس بار جو ہے سنکیت ملدہ ہے اور کون کون سے دل آ رہے ہیں سب ہی اپڈیٹ کے لیے ہم اتر پردیش کا آپ سے جورے رہیں گے تب تک ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیں اچھا لگے تو لائک کریں اور دوستو خوش رہ کریں خدا حافظ